دیا ہے ناصر جنجوہ کو مسلم نگ نون کے حکومت نے مشیر بنایا تھا جی ہاں ناصر جنجوہ بطور مشیر قومی سلامتی کام کر رہے تھے اب انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دی دیا ہے سن 2015 میں ان کو اس عہدے پر تائیونات کیا گیا تھا جب کمانڈر سدن کمانڈ کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے تھے جس کے بعد ان کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی تھی ناصر جنجوہ کا ایک اہم کردار رہا ہے بلوچستان کی حوالے سے بھی اب انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دی دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد عمران سے عمران آگاہ کیجئے گا کیا وجوہات بتائی ہیں انہوں نے اپنے استیفے میں جی دنیا نے اس سے بات چیت کر دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرسنل ریزنس تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے دوسرا وہ قضیشتہ حکومت جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی انہوں نے ان کی اپائنمنٹ تھی بحیثیت مشیر قومی سلامتی تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا یہ جو تھا انہوں نے یہ کہا کہ چند روز اوپر ہو گئے تھے لیکن یہ اصولی طور پر تو یہ وہ قضیشتہ حکومت سے جب تنیور ختم ہوا اور جب ان کی حکومت حتم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ استیفہ دینا چاہتے تھے لیکن یہ کہ چند روز وہ اس کے اوپر ہو گئے تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا اب 23 اکتوبر 2015 کو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر چارج لیا تھا اور انہوں نے ریپلیس کیا تھا سرتاج عزیز کو جو ان سے پہلے قومی سلامتی کی عبور سے اس سے پہلے یہ صدرن کمانڈ کو اٹھا کر کمانڈ کر چکیا اور اس حوالے سے بھی کافی جو مختلف جو فراری گروپ تھے اور مختلف جو وہاں پہ مختلف ان فائٹنگ میں لوگ موجود تھے ان کو واپس لانے میں اور مختلف جو اقدامات انہوں نے کی ہیں بلوجستان میں اس حوالے سے ان کا کافی کردار رہا جس کی بنیاد پہ ہی انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے انہیں تائنات کیا تھا اس کے علاوہ وائس چیف جنرل سٹاف بھی رہے ہیں ناصر جنجیوہ جب یہ فوج میں تائنات ہے اور اس کے بعد یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو اور ان کی دوگل جو کہ ان کے ڈراغ کے جو ادھر کومی بھارت کے جو کومی سلامتی کے مشہیر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتے رہی اور اس حوالے سے ان کا کافی کردار رہا کہ کسی انداز سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالات ہیں وہ نورمل ہو جائے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی اپنا کردار ادا کیا ہے اور مختلف مواقعوں کے اوپر یہ جو ہے کچھ اعلانیاں اور کچھ غیر اعلانیاں ملاقاتیں جو ہے وہ اس حوالے سے کرتے رہے ہیں دوسرے ممالک کے اندر جا جا کر تو اس حوالے سے یہ کافی اہم شخصیت کے طور پر جو ہے وہ بڑے کی پلئیر کے طور پر جانے جاتے تھے خزشتہ حکومت میں بھی اور اس حوالے سے ان کا کافی جو ہے وہ ان کی بات کو کافی سیریسٹی لیا بھی جاتا تھا درمیان میں ان کے پاس نورومی ایکشن پلان جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی تھی لیکن پھر وہ جب پھر جو اس وقت کے وزیرے داخلہ تھے احسن اقبال انہوں نے واپس وہ سارا پلان کا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا جو بھی پروسس تھا وہ واپس اپنے پاس لے لیا تھا تو اس حوالے سے جو ان کا کوئٹہ میں سترین کمانڈ کے دوران جو بیک گراؤنڈ تھا جو حکمت عملی تھی جو اقدامات تھے اس حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ کام کی اہمدہ اور اسی بنیاد پہ یہ مشیر کومی سلامتی جو ہے ان کو تائنات کیا گیا تھا اہم بتا رہا ہے آج انہوں نے اپنے عہدے سے استعیفہ دی دیا ہے محمد عمران آپ کا شکریہ